ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اب وہ اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ نہ چھٹے اور قوبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لئے یہ حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہیں اگر ہم ایک بستر پہ ایک رحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی دکھتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمائے ہاں جائز صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گزری وہ بدن چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے آئین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں اور انہوں میں اجازت نہیں اسی لئے یہ منکرین حدیث جو ہے دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانیں ڈونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعول بلائی حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول انہ کا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ بڑا آدمی تھا یا بڑا تھا بیوی بھی بڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شاہمت غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شاہمت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا افتقاب کا اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں